ایلیکشن کی تاریخ کوٹ کے ہال میں پھینک دیا ہے نو اپریل کی تاریخ اب نو اپریل کو ہی کیا دہرائی جائے گی نو اپریل دو ہزار بائیس کو عمران خان کے خلاف تیریکی عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی اور اب صدر نے ایک سال بعد نو اپریل کو صوبوں میں عام اتخابات کی تاریخ دے دی ہے صدر عارف علوی نے آج الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ آئین و قانون الیکشن میں نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اپنا آئینی اور قانونی فرض اتا کرنا ضروری سمجھتا ہوں پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کے گوونر صوبائی اسیمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے دن کے اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی پنجاب اور خیبہ پختونخواہ کی اسیمبلیوں کے انتخابات کرانے کی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا گوونر اور الیکشن کمیشن دونوں آئینی دفاتر اردو کی پرانی مثل پہلے آپ پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کے کوٹ میں ڈال رہے ہیں اس طرح عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ اب نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عودداروں کے نام اپنے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے اسیمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ کی اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا لیکن الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے ہی معذرت کر لی میں سیکشن ستاون کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے صوبائی اسیمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے نو اپل بروز اتوار کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں صدر عارف الوی کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بغیر انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار حاصل بھی ہے یا نہیں اس پر آئینی مہارین کی الگ الگ رائے نظر آ رہی ہے زیادہ تر آئینی مہارین کا کہنا ہے کہ اب حتمی فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی کیا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کی طرف ہے دیکھ لیں اس حوالے سے آئینی اور قانونی امور کے مہارین کا مزید کیا کہنا تھا let's watch them اپنے آپ واضح ہے آئین نے خود نبے دن کی ایک تاریخ مقرر کر دی ہے اگر الیکشن کمیشن صدر گورنر کوئی تاریخ مقرر نہیں کرتے تو نبے دن جو ہی گزرتے ہیں اسیمبلی کی تحلیل کے بعد تو وہ آخری دن جو ہے وہ الیکشن کا دن ہوگا آئین نے خود ایک تاریخ مقرر کی ہے صدر مملکت کو یہ اختیار تھا کہ اس سے پہلے کوئی تاریخ دے دیتے انہوں نے وہ تاریخ دے دی ہے اور 9 اپرل کا اعلان کرتے کیسے آٹویوز ایسے پریزیڈنٹ نہیں سوچا انہوں نے ایسے ممبر پی ٹی آئے سمجھا اپنے آپ کو جوونر اینہی کرتا ہے تو الیکشن ایک کے اندر سیکشن کفٹی سیون ہے پریزیڈنٹ شل اناؤنس دیٹ میرا فیال میں دیلے کرنے کی جتنا ہو سکتا ہے اتنی کوشش کریں گے اور جب وہ دیلے کر رہے ہوں گے تو وہ نیچلی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں وہ ریفیوز بھی کر سکتے ہیں محمد مالک صاحب کسی طرف کے معتاج نہیں میں جوئن کریں thank you so much being on the program مالک صاحب کیا آئینی بھران کو ٹالا ہے صدر پاکستان نے یا مزید بھران میں ہم چلے گئے ہیں نہیں آئی تنگ یہ ایک نیا ٹویسٹ آ گیا اس کے اندر پہ رہا اور کوٹس پہ ابوز بہت زیادہ بڑھ گیا پہلے تو کوٹس تھوڑا سا بال دائمہ کر رہی تھی اس کو کہہ دیا اس کو کہہ دیا لاہور آئیکورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا آپ جا کے گورنر کے ساتھ کنسلٹ کرنے اس پہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی ہمیں آئینی طور پر ہم آبند نہیں ہیں but anyway انہوں نے ان سے بھی کنسلٹیشن کی گورنر پنجاب کا اپنا ستانس تھا کہ میں نے جب ڈیزول نہیں کی تو میں جی ٹائم نہیں دینا یہ بڑا انکرسٹنگ آ گیا ہے کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں کہا یہ جو بات کنسلٹیشن کی ہے اس پہ اب بڑا سوال اٹھے گا کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو انیس کا خط تھا اس پر انہوں نے ان کو لکھا گئے صدر صاحب کو انہوں کا دیکھئے ہم نے خود ہائی کورٹ سے کوئی چیلنج کیا ان کا فیصلہ because ہم نے ان سے clarity مانگی ہے اور تین جو پیٹیشنز آئی مئی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں آئی مئی ہیں اسی issue کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا subjudice matter ہے اور اس لیے یہ وقت ابھی it is not appropriate اب تا subjudice matter clarity آ جائے تو پھر انہوں نے انکار نہیں کیا با تھا انہوں نے اس کو reasons دیئے ہوئے تھے جو آج کا خط پریزنٹ صاحب نے کوٹ کیا ہے وہ اس پہ انہوں نے لکھا تھا election commission اتا لکھا کہ جی ہم نے آپ کو detailed اپنی reasoning دے دی ہے کل تو اس لیے آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ consultation اس وقت نہیں ہو سکتی وہ کھیل رہے ہیں کہ اس وقت نہیں ہو سکتی ابھی یہ clarity آ جائے ان کے لیٹر میں آپ نے دیکھے انڈ میں آخری پیرا میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ کوئی judicial restraint نہیں ہے یعنی کہ کسی کورٹ نے اس سے پابندی نہیں لگائی بھی اس لیے میں اپنا right exercise کر رہا ہوں اب یہ بحث بالکل اب بال کی خال رکھے گی دونوں طرح سے کہ meaningful consideration ہوئی نیوی صدر صاحب کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دی ہے strictest sense کے اندر انہوں نے reasoning دے کے ابھی اس وقت آیا کہ کیونکہ subjudice ہے اس لیے ہم اس پہ پہلے clarity چاہتے ہیں تو یہ سارا وہ جب آگیا سپریم کورٹ پہ لیکن election commission ایک اور چیز پہ بھی rely کر رہا ہے جو ان کا argument ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف election کرانا نہیں ہے ہماری ذمہ داری free and fair elections ہیں تو اس کے لیے ہمیں فوج بندے نہیں دے رہی low judiciary ہمیں officers نہیں دے رہی حکومت پیسے نہیں دے رہی اس پہ argument آتا ہے کہ بھی آپ حکم دیں court بھی حکم ہی دے سکتی ہے election commission بھی حکم ہی دے سکتا ہے لیکن جب تک political administration اور military establishment اگر وہ اپنے بندے spare نہیں کرتے security کے لیے یہ finances resources نہیں دیتا تو وہ بھی election commission کے پاس بھی تو فوج تو نہیں ہے تو اس لیے election commission کا order یا supreme court کا implement تو through government اور through state institution ہوگا تو یہ بڑی ایک legal debate پڑ گئی ہے اور differently یہ مسئلہ تو جا کے اب supreme court میں ہی حل ہوں گے اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ supreme court کتنا clear یا کتنا definitive order دے گی جب اس کے پاس مسئلہ جائے گا آج پی ٹی والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرنیشن چاہ ڈال دیا یا ڈال رہے ہیں کہ supreme court اس پہ آئے اور وار ایٹی فور سی کے تحت اس کو notice لے کے اس میں آج پرنیشن چاہتے ہیں آپ نے آج پرنیشن چاہتے ہیں آج پرنیشن چاہتے ہیں اور یہ مستہ definitely supreme court میں جائے گا ہاں ایک چیز ہوئی ہے ان کے بات سے آج پریزیڈن صاحب کے کہ لٹک نہیں سکتا معاملہ اب supreme court کو یا آئے judiciary کو اس معاملے کو برحال کسی ایک طور بتھارا پڑے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ courts کیا سارا بوش courts اٹھائیں گی کیونکہ دیکھئے court اگر elections کی کروانے کا کہتی ہے اس کے بھی political consequences ہیں اگر نہیں کہتی اس کے بھی political consequences ہیں اور آج جیسے میں اپنے پروگرم میں بتا رہا تھا ایک نئی development ہوئی ہے ایک مشورہ چل چیف الیکشن کمیشن پر رک رہا ہے وزیرا اعظم پر رک رہا ہے کس پر رک رہا ہے جی چیف الیکشن کمیشن پر رکے گا تو ایک مشورہ اس تک یہ آیا سرکاری گورنمنٹ کے لوگوں میں بحث بھی چل رہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ریزائن کر دیں وہ کہیں جی میں کورٹو برسی بہت ہوگی میری ذہت پہ سارے آگے آپ کر لیں اور اگر یہ الیکشن کمیشن انکمکلیٹ ہو گیا وہ چلے جاتے یا ایک دو میمبر چلے جاتے پھر کیا ہوگا سمار اکمراج صاحب نے بات کر بات کی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو بڑی مقروح حرکت ہوگی مگر یہ لیگل کمپلیکیشن کریئٹ ہو جائے گی لیکن کیا خان صاحب کو یہ کی وکٹری ہوگی آپ کے خیال سے یا لاس ہوگا نہیں مجھے دیکھئے یہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں یہ بڑا خطرناک ہم ڈومین میں جا رہے ہیں جب صدر پٹ ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے گینس ساری ایک دوسرے کہ کسی کا کسی سے ٹکراؤ ہے اب اگر یہ پولیٹیشن نے خان صاحب نے اور گورنمنٹ نے زیادہ فلکشبلیٹی تو گورنمنٹ پہ ان کے پاس زیادہ آپشن ہوتے ہیں اگر ان دونوں نے تھنڈے نماغ سے دو دو قدم پیچھے لے کے بات نارزول کی تو مجھے حالات بڑے بگڑت تھے نظر آ رہے ہیں دیکھ یہ آہ اب آئی ایم ایف کا آج انہوں نے بل پاس کر لیا اپنا جو ترمیمی بل تھا یہ منی بجٹ آج آج پاس ہو گیا تو جو آئی ایم ایف کی ایک کرنیشن تھی کہ جی آپ کچھ پہلے میز اپنی آن ہو جائے گا تو پھر شاید ہمیں thinking institutions کی بھی بڑی سمجھ آری شروع ہو جائے گی بہت ہمیں خاموچی ہے very interesting ٹھیک لیتیف خوستہ صاحب شکریہ شکریہ آج کو حیرت ہوئی آج جو ہوا یا آپ کو لگا کہ یہ آئین کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا لیتیف خوستہ صاحب میری آواز نہیں چاہ رہی سو ہم ان سے رابطہ اپنا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج آج مجھے آپ کی آواز بلکل کلیر آ رہی ہے ٹھیک پارٹی کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں تھی میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان نے بہت ہی مناسب قدم اٹھایا ایک جو ہے امپاس چل رہا تھا جو کہ گورنرز جو تھے دو صوبوں کے اور الیکشن کمیشن اور تمام مختلف ادارے جو ہیل اور حجت سے کام لے رہے تھے دیکھیں فریعہ جو آئین ہے بڑا کلیر ہے کہ نوے دن میں انتخابات ہونے ہیں جب آپ ہیل و حجت سے کام لے رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت صدر پاکستان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے کہ انہوں نے اس مشکل صورتحال میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو ملک کے لیے اور آئین کے لیے بہت اچھا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اس قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے صدر پاکستان نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے میرا خیال ہے کہ ہیل و حجت نہیں کرنی چاہیے لیکن کل شیخ صاحب نے کہ آرف الوی صاحب صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ اعلان کہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو قدم اٹھایا ہے اور میرا خیال ہے کہ جو انیشیٹیو انہیں لیا ہے اس میں تمام لوگوں کو متفق ہونا چاہیے آلدھو پی ڈی ایم کے حق میں نہیں ہیں آج جو لاہور کا سما دیکھا تمام پاکستان نے اور پوری دنیا میں جو آج امیجز گئے ہیں تو ان کے خوف میں اضافہ ہو گیا ہو گا اور یقینا اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ اس عمران خان کیسا رکھا جائے آپ کو آئینی بھران نظر نہیں آرہا یا وہ کامپلیکیشن نظر نہیں آرہی ابھی سنا مالک صاحب نے تفصیلا ذکر کیا آپ کو نہیں نظر آرہے دیکھیں میرا خال یہ پی ڈی ایم جتنی بھی گورنمنٹ کو سوٹ کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں انہوں نے آج ہی ایک سو ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے ہیں وہ ایک ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکس پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی لیکن آج گفتگو یہاں پہ کوئی نہ کچھ سچویشن ایسی رہے جس ہمیں یہ کوئی نہ کہے غریب لڑ گیا برباد ہو گیا یہ تو ایلیٹ کیپچر ہے سارے اشرافیہ پارلیمان نے بیٹھی ہوئی ہے اور پارلیمان کو بڑا اچھی بات کی ہے انہوں نے جو ہماری آئی ای ایم ایف کی جو ہیڈ تھی انہیں کہ جی جتنی اشرافیہ انہوں نے آپ کو سبسیڈی دی ہوئی ہے تو سبسیڈی ختم کریں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے تو وہ اشرافیہ کا لگ آفٹر کر رہے ہیں غریب عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سادر صاحب نے کہہ دیا آپ الیکشن ہو جائیں میرا نہیں خیال کسی کو اس کی اوپر ہی لوگت کرنی چاہیے اگر پاکستان کے لیے ملک کے لیے آئین کے لیے سب سے بہتر رستہ ہے فریعہ آئین میں لکھا ہو ہے کوئی ایسی بات صدر پاکستان نے نہیں بولی یہ تمام لوگوں کا کونسٹوٹیوشن آبیلگیشن ہے ایسی بات صدر پاکستان نے کوئی آوٹ آف بک نہیں کہہ دی ہے کونسٹوٹیوشن آبلگیشن ریمائن کرا کے انہیں ڈیٹ ایناؤنس کر دی اگر اجازت ہے کیونکہ آپ نے کونسٹوٹیوشن کی آئین کی بات یہ ہے خوصہ صاحب آپ مارے قانون بھی ہیں صابق گورنر بھی رہ چکے ہیں آپ کی رائے میں صدر نے صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر درست قدم کیا یا آپ کو حیرت ہوئی اس کے اوپر دیکھیں میرے خیال میں تو صدر پاکستان کا نام بھی ہوتا تو ابھی نوی دن کے اندر الیکشن یہ آئینی مینڈیٹ ہے آئینی تقاضہ ہے اس لیے اس میں کسی کی صدر کرے یا گورنر کرے یا عدالت کرے یہ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو بڑی واضح ہے اس معاملے میں کہ آئین کے مطابق جو بھی مندرج ہے آئین کے مطابق ہونی چاہیے آئین سے ماورہ نہ پیپلز پارٹی کبھی سوچے گی نہ کسی آئین سے ماورہ اقدام کا حصہ بنے ہوتے ہیں اگرچہ آئی 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 تو وہ صدر پاکستان ہی کے نیچے ہوتے تھے اور صدر پاکستان کی آئی سواب دید پر وہ گورنر آئی رہتے تھے لیکن آئی 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 ترمیم کے بعد صدر پاکستان اس معاملے میں وزیر آزم کے مشاورت اور ان کے پابند ہیں تو ورچولی اگرچہ صدر کے نام پر ہوتا ہے ان کی تائناتی لیکن کرتے وہ وزیر آزم ہیں جس کی نام بھیجتے ہیں صدر پابند ہوتا ہے اس کو تائنات کرنے کا اس کو اپوائنٹ کرنے کا بنیادی طور پر چونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں اور چونکہ گونر بھی وفاق کے نمائندہ ہیں جو کہ اس وقت پرائیم منسٹر کے نیچے آگے جو دونوں گونر تساحل اور ہیلا بہانے کر کے تاریخ نہیں دے رہے خی به بنیادی یہ فریضہ جو ہے یہ گوونرز کا ہے اگر آرٹیکل ایک سو بارہ دیکھیں اس کی ساب آرٹیکل آٹ تو بھی یہ گوونر ہی کو دینا ہوتا ہے اور جو گوونر کو چیف منسٹر ایڈوائز کرتا ہے اور اس میں تو بڑا واضح ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اگر گوونر اس پر نہیں کرتا تو اٹس ڈیمڈ یعنی وہ خود بخود ہی جو ہے تحلیل متصور کی جاتی ہے اور جب تحلیل متصور ہوگی تو گوونر دسخت کرے یا نہ کرے وہ گوونر ہی کے نام پر جو ہے ہوتی ہے اب جب میں مثلا ایزا گوونر اگر میں مسترد کرتا تھا ایک دفعہ بیل اور بعد میں دوبارہ بھیجتے تھے میرے پاس تو وہ اس متعین مدت کے بعد وہ خود بخود ہوتی تھی اور ایک سیکشن آفیسر اوکی یہ بڑی آپ ایٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں خود صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر صدر نے بلکل دروس قدم لیا ہے دیکھیں آئینی میں یہ دیکھیں ایک تھوڑا سا فرق دیکھ لیں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آئینی طور پر یہ اختیار گوونر کا ہے جو پارلیمان یعنی قومی اسیمبلی کی تحلیل ہے وہاں جنرل الیکشن کا لفظ آیا ہے وہ صدر پاکستان بلکل اس پہ جو ہے مکمل دسترس رکھتے ہیں لیکن یہاں سیٹوائشن تھوڑی سی مختلف ہے یہاں یہ ہے کہ گوونر دونوں کرنے سے احتراز کر رہے ہیں ایک قسم کے وہ اپنا فریضہ نہیں استعمال کر رہے ہیں ایک کو سینتالیس پینتالیس دن ہوگے اور کے پی کے کے بھی جو ہے پینتیس تے چالیس دن ہوا جاتے ہیں اور وہ اس کا تذبذب کا شکار ہے بہوجو وہ چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نہیں چاہتی فیس کرنا الیکشن دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نہیں ہے اور حکومت پی ڈی ایم کی ہم ایلائز ضرور ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایلائز نہیں ہیں لیکن پی ڈی ایم کی بنیادی یہ حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی جو وزیر اعظم ہیں وہ محترم شہباز شریف صاحب ہیں اگرچہ سینئے بائیس پریزیڈن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے نواز شریف آئیں گے تو ہی ان کی پی ایم ایل این کی حکومت ہوگی وگرنہ وہ بھی اپنا جو ہے چچا جان کو وہ ڈس کر رہی ہے سو سو گورنرز کر سکتے ہیں کیونکہ گورنرز نہیں کر رہے یا لگ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہتے تو اس صورت میں صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ کال کر دے الیکشن اب دیکھیں صدر صاحب نے صدر صاحب نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ عدالت میں ضرور جائے گا اور بنیادی یہ فریضہ الیکشن کمیشن او پاکستان کا ہے لیکن آپ کی رائے کیا ہے کہ ٹھیک کیا انہوں نے کیونکہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے آپ اگر آپ اگر سیکشن فریفٹی سیون سب سیکشن ٹو کی انٹرپریٹیشن لیتے ہیں تو اس میں جنرل الیکشن کی بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی بھی یہ جنرل الیکشن ہو رہا ہے یہ کوئی بائی الیکشن نہیں ہو رہا دو صوبوں کا تو اس کی انٹرپریٹیشن میں اگر آپ اس کو اس تشریح اور توضیح کریں تو صدر کا اختیار آ جاتا ہے میری نظر میں سو اس لیے اگر گاورنر اپنے فرائض منصوی آئینی فرائض کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو صدر پاکستان جو ہے وہ کوئی آئینی سربراہ ہونے کے ناتا سے وفاق کی ایک علمبردار ہونے کے ناتا سے ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے اور وہ جو ہے گاورنرز کو کہہ بھی سکتے ہیں لیکن چونکہ گاورنرز ان کا نہیں مانیں گے حکم الیکشن کمیشن نے آنے سے انکار کر دیا یہ بھی ایک بنانا ریپبلک میں ہو سکتا ہے یہ پاکستان کی آئینی جو ہے اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا مناسب تھا ان کو جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو بھلے اپنے وہ اعتراضات وہاں رکھتے لیکن یہ ریاستی جو ہے آداب کے ہی خلاف ہے الیکشن کمیشن کا فرماتے ہیں کہ ہم آنے سے ہی انکاری کر دیا انہوں نے یہ بھی ایک دفعہ خط لکھا جواب نہیں دیا دوسری دفعہ خط لکھا تو بڑا تضحیق آمیز جواب دیا اور پھر جانے سے بھی انکار کر دیا تو یہ ریاستی آداب کے میں سمجھتا ہوں منافی ہے یہ خدارہ اس طرح تصادم نہیں ہونا چاہیے اور صدر پاکستان نے اگر نو اپریل کیا ہے تو یہ الٹیمیٹلی الیکشن آہ چیف آہ اپنا سوری آدالت میں جائے گا سپریم کورٹ میں جائے گا اگرچہ وفاق بڑی بازے طور پر آج خاجہ عاصف صاحب کا بھی بیان یہ تھا انہوں نے تو خیر کافی ذریعی سخت باتیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہیں صدر کے ہو دے اور راو منسٹر نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ آداب ریاست کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ہی جو ہے آدب آہ ملحوظ رکھنا چاہیے تھا یہ بڑی انٹرسٹن بات آمی کیا ہے اگر اجازت دیں اگر اجازت دیں آپ نے کافی چیزیں یہاں پہ ایکسپلین کی ہیں اور آتھا کازمی صاحب اگر ہم اس معاملے کو کیوں کہ ایک تو یہ معاملہ ہے جو آج ہوا ہے لیکن جو لطیق خوصر صاحب نے بھی ابھی منشن کیا کہ یہ ایک آئیسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے کہ آج پریزیڈن آف پاکستان نے الیکشن کال کر دیا صبحی یہ اگر ہم اس کو جوڑیں پچھلے کچھ واقعات سے جو مسلسل ہو رہے ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا مشاورت کے لیے نہیں آنا یا پہ الیکشن کے لیے نظر آنا یا مختلف طریقے سے الیکشن کمیشن کی جو مشکلات ہیں ان کا ذکر کرنا سو جب ہم تمام واقعات کو جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آ رہے سیاسی طور پر دیکھیں آبیسلی اس میں بڑے آئینی اس کے پہلوں ہیں قانونی پہلوں ہیں بحث کو کافی پہچیدہ بنایا جا سکتا اور بہت ساری جو اہم پہلوں ہیں ان کے اوپر یہاں پہ پہلے روشنی بھی ڈال دی گئی لیکن عوام کے لیے تھوڑی سادہ سی بات بتائیں نا کہ آئین کے اندر لکھا ہے کہ اسیمبلیاں ٹوٹیں گی نوے دن کے اندر الیکشنز ہوں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جمہوری اتحاد اس وقت حکومت میں ہے اور وہ بزید ہیں کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے یہ حقیقت ہے ہر کوئی کہہ رہا تھا سیملی جو ہی ٹوٹی تھی کہ یہ ٹائم پہ الیکشنز نہیں کروائیں گے اب مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے سمدھی ہیں جو گورنر کے پی کے ہیں وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے کر رہے ہیں اور الیکشنز نہیں ہونے دیرے اسی طرح بلیگور ایمان صاحب جو ہیں بڑے انتہائی قابلے ترام شخصیت ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے اگر پیپلز پارٹی کو اتراز ہے تو پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے اس ملک کو آئین دیا تھا تو آج بھٹو کی پارٹی جو ہے اس پارلیمان میں بیٹھی بھی ہے اس حکومت میں بیٹھی بھی ہے جو الیکشنز نہیں کروا رہے ہیں تو یہ کوئی اگر حکومت سے ارہیدہ نہیں ہوتے تو کل کوئی قرارداد ہی پیش کر دیں اسیمبلی کے اندر کہ آپ یہاں پہ آئین کی خلاف عرضی کر رہے ہیں نوے روز میں الیکشنز کروائے جائیں قرارداد پیش کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا آپ سندھ کی اسیمبلی میں پیش کر دیں قرارداد وہاں پہ تو سپیکر بھی آپ کا اپنا ہے ویسے تو آپ کا وفاق میں بھی سپیکر اپنا ہے پھر اس سارے عرصے کے دوران جس طرح سطیفے منظور ہوئے اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کردار ہے دیکھیں یہ ساری جماعتوں کی یہ پلاننگ ہے کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے یہ آسان سی اور سادہ سی بات ہے اب اس میں تصادم والی کون سی بات ہے آپ الیکشنز نہ کروائیں آپ آئین کو جو ہے خلاف ورزی کریں اور پھر یہ کہیں کہ جی ملک خطرناک راستے کی طرف جا رہے ہیں ملک کوئی خطرناک راستے کی طرف نہیں جا رہا آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ ملک کو خلاف جو ہے خطرناک راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اس کی سادہ سی تشریح ہے اب یہ معاملہ جائے گا عدالت میں صدر مملکت نے ہو سکتا ہے اپنا جو ان کا ریمٹ ہے اس سے باہر نکل کے کوئی فیصلہ کیا ہو اس کے اوپر قانونی بحث ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے اس کا بنیادی جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ الیکشن سے ہم نے فرار اختیار کرنا ہے الیکشن ہم نے دو سبوں میں نہیں کرانا کیوں نہیں کرانا ہمیں شکست نظر آ رہی ہے یہ اس کی سادہ سی تشریح ہے اب عدالتیں اس کو فیصلہ کریں گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں اس میں بھی یہ ہر ممکن روڑے اٹکانے کی کوچش کریں گے جس حد تک ہو سکا ان کی کوشش ہوگی کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے اور یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو جو عام انتخابات نے کچھ کیا ہے تو میرے خیال میں یہ ہر ممکن کوشش کریں گے آئینی غیر آئینی کہ اس کو جو ہے طول دیا جائے رائیٹ سو بریک پہ جائیں سے پہلے مالک صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن قریب آئے ہیں یا ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے الیکشن کے حوالے سے میں سب سے خطرنا ایک بات پتہ کیا ہے آن طور پر ہوتا ہی ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ نظام گرتا ہے تو گرے کیونکہ ہم نظام میں اپوزیشن میں ہیں ان پورچنٹلی یہاں پہ خطرہ اس بات کا ہے کہ نظام اگر کسی گو ساؤت اس میں زیادہ فائدہ حکومت ہے وقت کا نظر آ رہا ہے آئی ٹوٹلی گری بھی جن دیکھیں اسٹیبلیٹی تو آنی ہے جب یہاں پہ الیکشن ہوں گے اور پانچ سال کی گورنمنٹ آئے جس کی بھی آئے ہمیں اس سے کیا لیکن وہ ایک لانگ ٹرم فیصلے کر پائے گی لیکن جب حکومت کو یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر نظام گرتا ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے تو پھر یہ بڑی ہی خطرناک سیچویشن ہو جاتی ہے کیونکہ فلیکشیبیلٹی گورنمنٹ کے پاس ہے گورنمنٹ ہی دکھا سکتی ہے گورنمنٹ is in a position of giving اپوزیشن نہ مانگ سکتی ہے نا اس بات کو چھوڑ دیں گے جی پہلی گورنمنٹ نے کیا 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 نہیں کیا جو کہ آج باتیں ہو رہی گروی صاحب نے دیکھے تین منٹ میں وہ ایک legal order اس کا پاس کر دیا resolution کر دی national assembly کی اور سپیم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں لگ دیا کہ انہوں نے تجاوز کیا that is past جن خطرات کی بات کرتے ہیں legal complications کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے وہ future میں ہے کہ دیکھیں اگر ابھی election ہو جائیں گے تو پھر interim government جب بنے گی general election میں تو یہاں پہ دو حکومتیں ہوں گی پھر free and fair election کیسے ہوگا نچل میں تو بات ہے نا کہ نوے دن میں ہونے چاہیے اب اگر نوے دن کو آپ نے روکنا ہے تو قانون میں اب تھوڑا بار delay تو پہلیں گے آپ پہل بھی رہے ہیں ابھی آپ اس کو deny نہیں کر سکتے لیکن مجھے خطہ جس بات سے لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت ہے آج government جو بھی کہتی رہے کہ جی پشلی government کی وجہ سے مہنگائی تھی انہوں نے غلط deal کی آئے میں سے لوگ تو آج دیکھتے ہیں لوگ آج گالی نکال رہے ہیں لوگ آج پس رہے ہیں وہ government of the day کو ہی اس کا ہوگا اگلا ایک سال کوئی اچھک معامل خبر نہیں آنی آپ کی اکٹوبر تک کوئی بہتری نہیں آنی اکانومی میں کہ جس کو اب یہ کہیں گے چھایے ہم چار مہیں گزار لیں تو اکٹوبر میں ہماری کوئی game turn ہو جائے گی ہم دیت جائیں گے آج بھی ہارنا لگ رہا ہے government کا اکٹوبر میں بھی لگ رہا ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ نظام go south اور بہت زیادہ حالات خراب ہو تو کم از کا وہ شاید یہ کہہ پائیں گے کہ دیکھیں ہم نے ریاست کے اپنی سیاست قربان کی ہم بھی victims ہیں کے شیخ کے اور ہم بھی شہید جمہوریت ہیں مجھے خطرہ اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ پہلی بار ایسی situation ہی ہے جہاں پہ نظام کا گرنا government of the day کو long term میں فائدہ دیتا ہے اس لیے مجھے زیادہ خوف ہے مجھے opposition اگر چاہ رہی ہو تو اس پہ خوف نہیں آتا لیکن جب ruling government کا زیادہ stake out of the system ہو بجائے اس سے کہ نظام چلے تو پھر یہ بہت بڑا لمحہ سے چلی اور بہت خطرے کی بات ہے یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کے پر ہم تفصیلین میں آپ سے لطیف خوصہ صاحب میں چاہوں گی آپ بھی اس پر ضرور comment کریں بریک پہ جارہے ہیں لیکن لانا سنہ علیہ صاحب کی ایک tweet دکھانی ہے انہوں نے کہا صدر الوی آبیل مجھے مار والے کام نہ کریں آئین کی حد میں رہیں صدر کے دفتر کو black mailing کا اڈا نہ بنائیں الیکشن کی وغیر قانونی وغیر آئینی احکامات پر مجبور نہیں کر سکتا انہوں نے ہر طریقے سے یہی بات کی ہے کہ صدر صاحب الیکشن کال نہیں کر سکتے اور ہر جملے میں بعض انہوں نے ایک ہی کی ہے اور آخر کار سابق وزیراعظم عمران خان آج حفاظتی زمانت کیلئے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے لاہور ہائی کورٹ نے تین ماچ تک عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کی پولس کو ان کی گرفتاری سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے آج عمران خان کی حفاظتی زمانت کی جو کیس سے اس کی سماعت بھی کی لیکن پورا دن اس سے اچیف کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ کیامراز لگے رہے خان صاحب کے اوپر لوگ جمع ہو گئے وہاں پر پھر یہ فورکاست ہوئی کہ خان صاحب باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے پھر جب خان صاحب باہر نکلے بڑی ان کی مدہ سرائی ہوئی پھر وہ کورٹ میں پہنچ گئے وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے ایک بات کی انہیں کہا ایک گھنٹے تک گاڑی میں بیٹھا رہا ہوں عدلیہ کا مکمل احترام کرتا ہوں میری پارٹی کا نام ہی انصاف کے نام پر ہے میرے اٹھائیس فوری کو ایکس رائز ہونا ہے مجھے دو ہفتے کا وقت چاہیے کوئی جھٹکا لگ گیا تو دوبارہ کھڑے ہونے میری تین ماہ لگ جائیں گے ماریو مورنگ زیب نے کافی اس کے بعد پریس کانفرنس کی کافی دھواندار ہونے کا اشکارکنوں کو ادارت پر حملے کے لیے اکسایا گیا ہے پورا دن ہم نے یہ صورتحال دیکھی لطیف خوصہ صاحب کیا اس کا جو تمام ایمیجنز ہمیں نظر آئے ہیں اس کا حکومت کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے دیکھیں فریعہ بدکسپتی ہے ہماری کہ ہم ان فروحی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں ساری توجہ ہم نے آج سارا دن جو ہے قوم کو ایک ہیجانی کیفیت میں گلود رکھا ٹی وی کے سامنے اور کیا نکلا دیکھیں ہمارے مسئلے جو ہیں بدکسمتی سے پاکستان کے عوام کی قسم پرسی ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے ہمارا مسئلہ بے روزگاری ہے ہمارا مسئلہ جو ہے عوام کی جو ہم نے حالت کر دیا ہے اس وقت ہیلتھ کیر کا میڈیسن نہیں مل رہے ہیں اشیاء خردنی نہیں مل رہی ہیں تیل نایاب ہو گیا ہے ایک سو ستر کا ہم نے ٹیکسز اور منی بجٹ لگا کے اس پر جو ہے عوام پر سنامی ایک بلکل مسلط کر دیا ہے عوام ان چیزوں میں چاہتی ہیں کہ ان کو ریلیف ملے دھرتی ماں ڈوب رہی ہے ہم نیرو والی بانسلی بجا رہے ہیں ارے بھائی اس کا کیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ ہم نے توجہ مفضول اس کی جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا ہمارا قانون اس قدر سخت ہے فلیکسبل نہیں ہے اس حوال سے جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ کوئی بیمار ہے یا اس کے حوال سے ویڈیو لنک ہو سکے یا کہا جائے کہ وہ سیکیورٹی کے خچاتے ہیں بہرحال ایک حملہ ہوا ہے پارم پرائم منسٹر پر تو یہ چیزیں کیا قانون میں ان کی کوئی گنجش نہیں ہے دیکن بسہ دے ترام اگلیہ کا چونکہ میں اس کا ایک بہت گہرا میرا تعلق بھی ہے جوزم ہوں میں ان کا بسہ دے ترام دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے کی تو آپ جو ہے پروٹیکٹیو بیل لے لیتے ہیں آپ کہیں اور ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو آپ اس کی ایبسنس جو ہے وہ استثناء کر دیتے ہیں تو مستثناء کرنے کا اختیار عدالت کو ہے اور ایک جگہ نہیں ہے سینکڑوں جگہ پر استعمال کیا گیا ہے ان کی ادم حاضری میں ان کو پروٹیکٹیو بیل دی گئی ہے اور اگر محترم امران خان صاحب ایک تقاضہ کر رہے ہیں کہ مجھے ویڈیو لنک پر اور ویڈیو لنک ایڈمیسیبل ہے آج کل ایک سو پینتالیس قانون شہادت کا آرٹیکل جو ہے اس کو پرمیسیبل بناتا ہے میں نے خود رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کے کیس میں ویڈیو لنک پر جو ہے اس کا مارک سیگل کا امریکہ میں بیٹھا ہوئے کا بیان کروایا جو جنرل پرویز مشرف کے وکیل فروغ نسیم نے دو دن تک جہرہ کی پاکستان میں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کو اور سپریم کورٹ کے پاس بھی آلریڈی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ شنوائی کرتی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئٹا کے وکیل کو یا سائل کو بھی لیتی ہے کراسی کے سائل اور وکیل کو لیتی ہے پشاور کے لیتی ہے لاہور کے لیتی ہے اسلام آباد میں سنتی ہیں تو میرے خیال میں بہت عدب کے ساتھ میں ارز کروں گا کہ یہ اگر محترم عمران خان صاحب مانگ کیا رہے ہیں ارے بابا پروٹیکٹیو ویل ہی تو مانگ رہے ہیں اور کیا ویسے تو نکالے ہوئے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے محترم عمران خان صاحب تھے یا نہیں تھے اس سے بھی میں نہیں پڑنا چاہتا مگر آپ کا کیا خیال ہے کہ پولیس آگے ان کو گرفتار کرنے چلی تھی جب بھی وہ چاہیں تو وہ جا کے وہاں اپنی انٹیرم بیل آج بھی تو انہوں نے اپلائی وہی آگے کرنا ہے نا آلٹیمیٹلی تو وہی کرنا ہے یہ تو صرف ٹرانزیٹری بیل یا اس کو پابہ سلاسل کرنا دیکھیں آپ ایک اور زیادہ ایک تماشا محترم عمران خان صاحب اس وقت انہوں نے کلٹ ڈیولپ کی ہوئی ہے اس وقت ان کا فالوئر ہے ان کا جان نصار ہے اور تیرہ پارٹیاں مل کے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں تو اسی سے آپ اندازہ کیجئے گا یہ آپ بڑی انٹرسک باتیں کریں کوئیسٹن پوچھنو آپ سے اگر آپ ہمیشہ بڑا اطراب میں آپ کر رہا ہے پوری امید ہے مجھے اجازت دیں گے یہ سوال کرنے کی لیکن آپ پی ڈی ایم میں ہیں ابھی کیجئے دیکھیں ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں میں نے پہلے بھریہ کہا کہ ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں ہم پی ڈی ایم کے ایلائیز ہیں ہمیں پی ڈی ایم نے نکال دیا ایک قسم کا جب ہمیں نوٹس دیا تھا تو ہم نے کہا آپ ہیڈ ماسٹر نہیں ہیں انڈی پینڈنٹ جماعتیں ہیں آپ نوٹس اس طرح نہیں دے سکتے ہیں ہمارے اس طرح بات ہوئے کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیں تو دورانی صاحب کی طرح بھی چلیں اگر اجازت دیں آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی ہے لیکن دورانی صاحب جو پریس کانفرنس ہوئی انفرمیشن منسٹر کی طرف سے اس میں تو بڑے سنگین الزمات لگیں آپ اس کا ایک شخص ہے جس کو ہائی کارٹ بلاتی ہے اور بار بار بلاتی ہے کہ اپنی جو پٹیشن ہے اس وہاں پیش ہو جائیں وہاں جالی دستخط ہوتے ہیں اور اس کو عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا جب اس کو محلت دی جاتی ہے آج تو وہ کال دیتا ہے اکساتا ہے پاکستان کی عوام کو عدالت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ قانون کا تماشا ایک شخص کو یہ سہولت حاصل ہے بائیس کروڑ عوام یہ کہہ نہیں ہے انفرمیشن میسٹر کہ آپ کو حملہ کرنے چلے گئے تھے وہاں پر دیکھیں ایک تو میں خصص آپ کو بڑا مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے سچ بات بولی ہے ایک ماہر قانوندان ہے اور میری ان سے صدا ہوگی کہ بلاول صاحب اور زداری صاحب سے زیادہ ملاقاتیں کیا کریں تاکہ اتنی باتیں ان کو بھی بتا سکیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں نے اس کی بات ٹویٹ کی ای ٹیک ایکسپشن ٹو دی لائنگویج جو مریم اورنگزیب آج بول رہے تھے ان کا غصہ جو ہے نا ان کے وہ جو ہے نا یو کٹ سی وہ فیومز کمنگ آؤٹ آف ہر وہ بڑے آوویس فرسٹیشن اپنی دکھا رہے تھیں آج ان کی جو گفتگو تھی اور وہ بڑی ہی غیر پارلیمانی اور بڑا اچیب سا لائنگویج میں ان کو دیکھ رہا تھا آج وہ یوز کر رہے تھیں یہ عوام کی محبت ہے عمران خان کے لیے انہوں نے ایک نجیم چینج کی تھو عمران خان کو نکالا عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اور میں اہلیان لہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کی توسط سے جس طرح آج وہ جوگ در جوگ نکلے ورکنگ ڈے پہ نکلے اور بغیر کال کے نکلے تو یہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے فریہ میں ماری امنا ماری امنا کہیں تھی کہ کال دی ہے آپ لوگوں نے نہیں نہیں ایک ہم نے کہا تھا دیکھیں کوئی اوفیشل کال نہیں تھی there was no اوفیشل کال whatsoever کسی کو نہیں کہا گیا یہ رات کو جو لوگ آتے ہیں کوئی کال نہیں ہوتی ہے جو خود لوگ رہتے ہیں یہ والنٹیئر ہیں جو آج لوگ آئے ہیں یہ کال دے کی بلالیں تو نہیں لوگ آئیں گے عوام کھڑی ہو گئی ہے اور انہیں عمران خان کو ایڈنٹیفائی کر دیا ہے کہ یہ right side of the history عمران خان اس طرق موجود ہے ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا پچاس روپے کا سٹام پیپر دیکھ کہ ایک بندہ اپسکانڈر ہے اور تین سال سے وہاں چار سال سے رہ رہا ہے ان لوگوں نے protective whales لیے ہیں باہر بیٹھ کے لیے ہوئی ہیں کیا عوام اندی ہے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ سب کچھ کلٹ نہیں ہے کلٹ نہ کہیں جی میرا خیال ہے ایک بہت نہیں نہیں ایک بہت بڑی political awakening عمران خان نے کی ہے پاکستان میں اور میرا خیال ہے یہ political science چلے ٹھیک ہے but followers ہیں مگر کیا یہ followers جیل بھی جائیں گے اور جیل بھرو تحریک ابھی ہونی بھی ہے کہ نہیں I'll come to you آسر کازمی صاحب right after break and welcome back آسر کازمی صاحب جو ہم بات کہتے کہ followers تو ہیں خان صاحب کے یقیناً ہے لیکن کیا جیل بھرو تحریک ہے اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کو یا آپ کے خیال سے اس کا فائدہ دوسری سائٹ کو ہوگا دیکھیں عمران خان کی فریعہ جو insurance policy ہے وہ یہ حکومت اور اس میں شامل جماعتیں ہیں آج صبح سے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے عمران خان کی تحریک دیکھ رہا ہے پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ تھوڑا چی ڈال ہو گئی ہے وہ ٹی وی پہ بھی اس طرح نظر نہیں آ رہے تھے میڈیا پہ بھی اس طرح coverage نہیں ہو رہی تھی آج جس وقت خان صاحب کوٹ کی طرف جا رہے تھے اور یہ جو سارے پی ڈی ایم کے موزز دوست بار بار کہتے رہے اس کو عدالت میں جانا چاہیے عدالت میں جانا چاہیے ساڑھے تین لاکھ بندہ لائف تو صرف ان کو یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا یہ میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا صرف یوٹیوب کے اوپر ساڑھے تین لاکھ جو میں نے خود گنا ہے مختلف اکاؤنٹس پہ جا کے جو خان صاحب کو لائف دیکھ رہا تھا تو جب تک یہ ہیں خان صاحب کی کوئی بھی تحریک ناکام نہیں ہو سکتی تو ریوائیول دے دیا ہے خان صاحب انہوں نے ویلکم بیک کر دیا ویلکم بیک یہ نا اس کا مسئلہ کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ گزشتہ نو ماہ کے دوران دیکھیں کہ حکومت کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ایک خوف کی وجہ سے ہے الیکشن نہ کروانا کیونکہ خوف ہے ہار جائیں گے یہ کیس کرنا کیونکہ خوف ہے کہ یہ ہو جائے گا جب آپ خوف میں فیصلے کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے اور اسی چیز میں ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ان کے ہر فیصلے ان کا الٹا پڑتا اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوتا ہے باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں اس میں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریجسٹر ہوں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنے کوئی نظریاتی لوگ ہیں جس طرح یہ لاہور کے اندر ہی اسی لاہور میں ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا جیتندرانات جو ہیں داس انہوں نے اپنی جان دے دی انگر سٹرائک کر کے لاہور کی جیل میں برسغیر کی ازادی کی تحریک سے پہلے تو یہاں پہ پہلے تو اس طرح کی تحریکیں چلتی تھے آپ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن یہ ایک سیمبولک چیز ہے کہ لوگ آئیں گے گفتاری دیں گے اور پیغام یہ دیں گے کہ ہم اس موچرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ دوسری طرح لوگوں نے لسٹے منا لی ہیں اپنی کہ ہم نے کس کس کو گفتار کرنا ہے اصل میں سو میبھی آپ دوسرے کوئی موقع بھی دے رہے ہیں بٹ اینی وی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے لیتیم خوزت صاحب بالکل میرا وقت تم ہو رہا ہے لیکن کوئی کلی آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر ابھی آتھر کازمی صاحب نے کہا کہ بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں لیکن پھر مس کیلکولیٹ ہوئی پی ڈی ایم سے یا حکومت سے اب جو خان صاحب کی گرفتاری ہے اگر یہ ہوتی ہے تو اس کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا نتیجہ نکلے گا دیکھیں فریہ ایک تو یہ انوملی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان کا کیا چاہتے ہیں محترم امران خان صاحب اپنی سٹرنگت کو یہ کیوں ڈسٹرکٹیو طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی سٹرنگت کو یہ کنورٹ کریں انٹو نیشن بیلڈنگ یوت کو بھی اس طرف انرجائز کریں بجائے اس کے کہ ان کو تخریب کاری کی طرف ہم نے لگا دیا ہے دیکھیں قومیں اس طرح نہیں بنا کرتی ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اور ملک کی دیکھے مفاد میں کیا ہے مجھے بتائیں فریہ کیا جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور سپرنٹینڈنٹ جیل ہار لے کے ان پر وہ پاشی کرے گا گل پاشی کرے گا کہ آئیے آپ کو تشریب لے آئے آپ کو جیل کے اندر جاتے ہیں کیا ہوتی ہے جیل بھرو تحریک وہ مزاق ہے یہ دیکھیں وہ آپ نے جب کلونیل دور میں آپ کرتے تھے تو آپ بھڑ جاتے تھے ان کی فوج کے ساتھ یا پولیس ایجنسیز کے ساتھ یا آپ اٹیک حملہ کرتے تھے ان کو نکالنے کے لیے آپ پر کچھ گرفتار ہوتے تھے کچھ مارے جاتے تھے کچھ جیلیں بھر میں ڈال دیے جاتے تھے وہ آزادی کی تحریک میں آپ جیل بھرا کرتے ہو جیل بھرنا کو مزاق ہے نہ آپ کے خلاف ایف آئی آرہ ہے نہ آپ کے خلاف جوڈیشل ریمانڈ ہے نہ آپ کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں گے یہ مزاق قوم سے خدا رہا محترم عمران خان صاحب بند کریں اور پھر اگر جیل ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک ہوگی اور دوسری طرف آپ اپنی بیل پر فور ریسٹ کروا رہے ہیں آپ پھر کیا نوملی ہے آپ نے وینس ٹی کو تو آپ نے کہا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک کریں گے اور خود آپ جو ہے ٹیوزڈے کو جا رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے اور عدالت میں جانے کے لیے خود صاحب مجھے ریپ اپ کرنا ہے میں صرف درانی صاحب کی پوچھنا چاہتی ہوں کہ درانی صاحب آپ جا رہے ہیں جیل جیل جی بالکل میں نے ریجسٹریشن کرائی ہوئی ہے میں انشاءاللہ جاؤں گا جیل دیکھیں ہم ویک نہیں ہوں گی عوام پھڑی ہوگی پس ازادی کا کیا فائدہ ہے قازمی صاحب بھی کچھ کہہ دیں جی قازم صاحب ہاں جی اڈیالیا ضرور آئیے گا بننے کے لیے دیکھیں سب سے پینی بات کازمی صاحب شاید لنڈن سے فجوا دیں دیکھیں فریہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خوف ملائے جائے دیکھیں فریہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پکڑ کے بھرنا کیا جائے اپنی فیملی کے سامنے جب آپ کو ٹورچر کیا جائے اٹھا کے خوات چودری اور شباز گل کی طرح انفورسٹلی ابھی اس صورت میں مجھے بلکل راپ اپ کرنے پڑے دو ٹیک ار آف یورسیف اللہ حافظ